شادی کو اتنا مشکل نہ بنا دے بلکہ روایتوں میں آتا ہے وہ شادی سب سے اچھی ہے جس کا بوجھ کم ہو تو ماباب پر بھی بوجھ کم ہو اللہ کرے کہ خاص طور پر یہ لڑکے والوں کی طرف سے جو ہے نا اگر یہ پیغام ملنا شروع ہو جائے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور ہم بغیر جہیز کے یا جو مختصر یہ جہیز ہوتا ہے ہماری ممنی میں کہتے ہیں چادر مسلے میں بھئی اگر چادر مسلے کے ساتھ یعنی مختصر دو چار چیزیں آپ دے دیں لیکن کوئی ڈیمانڈ نہ ہو واقعی شادیاں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور پھر اس میں جو ہے نا وہی والی بات ہے کہ انہوں نے اتنا دیا تو ہمیں اتنا دینا ہے اس میں جو نا میرا خیال ہے سٹینڈ لینا پڑے گا نوجوانوں کو خود لڑکا اگر اپنے ماباب کو کہہ دینا کہ میں نے جب بیوی میری ہے تو پھر اس سے کیا لینا ہے میں نے آگے بھی زندگی پر بہنی اس کے ساتھ اس کی خیرخائی کرنی ہے اس کی نان نفکے کا خیال رکھنا ہے تو یہ ڈیمانڈ اس لئے یاد ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں وہ شادی ہوئی لیکن اس پوری سٹوری کا انجام بہت خوبصورت ہوا تو مجھے بڑا اچھا لگا میروز میں ہوا یہ کہ ایک میمن کمیونٹی میں ہمارے ایک رواج ہے کہ ایک کمیونٹی میں کہ شادی کے لیے لڑکی والوں کو گھر لے کے دینا ہوتا ہے تو گھر لڑکے کو مل گیا اور شادی ہو گئی بعد میں اس لڑکے کو پتا چلا کہ یہ گھر دینے کے لیے سسرال والوں نے اپنا گھر بیج دیا اور وہ خود قرائے کے گھر میں چل گیا اور اس لڑکے سے الحمدللہ میری کچھ انٹریکشن تھی سلام دو بڑی اچھی تھی میں نے اس کو سمجھایا اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے تمہیں پتا ہے تمہارے ساس سسر کیسے رہ رہے ہیں کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اللہ اس لڑکے کو سلامت رکھے اس نے اپنا گھر بیچا اپنے سسرال والوں کو واپس گھر دلایا اپنے ماباپ سے مشورہ کیا پہلے اور پھر اپنے ماباپ کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا میں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا کیونکہ میری وج میں چلے گے اپنا گھر چھوڑ کر آپ جو اشفاق بی نے جملہ کہا نا اب تک اس بندے کی اپنے سسرال میں جو عزت ہے نا وہ اس رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے کہ ایسا داماد کب ملے گا کہ جو ہمیں گھر لے چکا اور گھر بیچ کر واپس ہمیں گھر دلایا تو یہ وہ مثالیں